السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرا نام ایک یو ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کون لیکن آگے بھڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جھڑ جائیے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناوں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ ایک گھنہ اور خطرناک جنگل تھا قدم قدم پر خوند خوار درندے تھے اور سام بچو اور دیگر موزی جانور بھی مگر ان نوجوانوں کو جیسے کسی خطرے کا کوئی احساس ہی نہ تھا وہ تیزی سے ایک جانب چلے جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بھی تھا بے حد حسین اور معصوم اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے اثار واضح نظر آ رہے تھے مگر ساتھ والے نوجوان اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ نظر آ رہے تھے اچانک سب سے آگے چلنے والا نوجوان ایک جگہ رک گیا وہ دیکھو وہ رہا ویران کواں اس نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمیں اس طرف چلنا ہے پھر ان کا روح اس کونے کی جانب ہو گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ کے بڑی اچھی جگہ کا انتہاف کیا ہے تم نے واقعی اس طرف تو کسی کا گزر ہوتا ہی نہیں ہوگا ایک اور نوجوان نے کونے کے اندر چھانکتے ہوئے کہا ان نوجوانوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ اشارہ کیا اور پھر اچانک ہی چھوٹے لڑکے کو دبوچ لیا لڑکا گھبرا گیا اس نے کوشش کی مگر اپنے سے کئی گناہ طاقتور نوجوانوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی نوجوانوں نے زبردستی اس کی کمیز اتاری اور کونے میں تھکا دے دیا لڑکے کی ایک لمبی چیخ ابری اور پھر خاموشی چھا گئی اب اسی اندر کوئے پھوکے پیاسے مرو ابا کے لڑ لے اور اب وہ باپ بھی تمہاری صورت کبھی نہ دیکھ پائے گا جسے تمہیں دیکھے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا ایک نوجوان نے کہکہ لگاتے ہوئے کا دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا پھر انہوں نے ایک چنگلی جانور کا شکار کیا لڑکے کی اتروائی ہوئی کمیز پر اس کے ہون کے چھینٹے ڈالے اور واپس چل پڑے بوڑے باپ حضرت یقوب علیہ السلام نے نو عمر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ستیلے بھائیوں کے ساتھ جو سیر و شکار کیلئے جا رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ساس لے جانے کی زد کر رہے تھے بیش تو دیا تھا مگر آپ علیہ السلام کا دل بے چین تھا عجیب عجیب وسوسے اور خطشات پریشان کر رہے تھے بار بار ندر دروازے کی طرف اٹ جاتی کہ شاید وہ لوٹ آئے ہوں اور پھر وہ آگے مگر یہ کیا حضرت یقوب علیہ السلام کا دل بری طرح دھڑک اٹھا ان کے بیٹے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے کیا ہوا تم سب لوگ کیوں رو رہے ہو یوسف کہاں ہے آپ علیہ السلام نے ایک ہی سانس میں کہیں سوال کر ڈالے گزب ہو گیا باجان ہم لٹ گے برباد ہو گئے ہمارا پیارا بھائی دوڑ کا مقابلہ ہوا یوسف چھوٹا تھا اس لئے ہم نے اسے سمان کے پاس بٹھا دیا واپس آئے تو یوسف غائب تھا اس کی خون سے بھری ہوئی کمیز وہاں پڑی تھی ہمارا خیال ہے اسے بھیڑیے کھا گئے حضرت یقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے یہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت جلتے تھے اور ان کے سینے ان کے خلاف نفرت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کو اس کہانی پر بلکل یقین نہ تھا مگر کچھ کر نہ سکتے تھے ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے رہتے ادھر جنگل میں ایک کافلے کا گھتر اس مقام سے ہوا کھوان دیکھ کر کافلے والے رک گے اور پانی کے لئے کھوانے میں ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے لپٹ گے ڈول کھوانے سے باہر آیا تو پانی کی بجائے ایک حسین و جمین لڑکے کو اس سے لپٹا دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں وہ لوگ آپ علیہ السلام کو مصر لے گئے اور ایک بڑے شاہی سردار فوتیفار کے ہاتھ فروخت کر دیا اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی دولت مند لوگ اپنے جیسے انسانوں کو خرید کر مردوں کو گلام اور عورتوں کو کنیزے بنا لیتے اور زندگی برخدمت لیتے سردار فوتیفار نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنانے کے لئے خریدا تھا مگر وہ آپ علیہ السلام کے حسن اور احلاق و کردار سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے گھر کی دیکھ پال کا مکمل انتظام آپ علیہ السلام کے سفرد کر دیا سردار فوتیفار کی بیوی زولیہ بہت خوبصورت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی ترہاں ترہاں سے آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کر دی مگر حضرت یوسف علیہ السلام نیک اور پاک انسان تھے وہ اس کے بھیکاوے میں نہ آتے زولیہ کو اس پر بہت کم و گصہ تھا ایک روز اس نے بہتان لگا کر آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے احلاقوں کی دار سے قیدیوں کے دیل چیت لئے آپ علیہ السلام انہیں نیکی اختیار کرنے اور برائی سے دور رہنے کی تلقین فرماتے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور ہر ممکن مدد فرماتے آپ علیہ السلام اکثر قیدیوں کے خوابوں کی تبیر بھی بتایا کرتے سب قیدی آپ علیہ السلام سے بہت متاثر تھے اور آپ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے خوابوں کی تبیر کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے علم و محارت کی شہرت قید خانے سے باہر بھی پہنچ گئی مصر کے بادشاہ نے ان دنوں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے کئی لوگوں سے تبیر پوچھی مگر کسی کی بات دل کو نہ لگی حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت سن کر آپ علیہ السلام کو بلوایا آپ علیہ السلام نے جو تبیر بتائی وہ بادشاہ کے لئے اعتمینان بخش ہوئی اس نے اسی وقت آپ علیہ السلام کو رہا کر کے اپنا وزیر مقرر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی زہانت منصوبہ بندی کی آلہ صلاحیت اور دیانتداری کی وجہ سے شاہی خزانے میں اضافہ ہونے لگا ذریع پیداوار پہلے سے کئی گناہ بھڑ گئی گودام گلے سے بھر گئے کچھ ہی عرصہ بعد مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کہت پڑ گیا مویشی اور انسان مرنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کا ابائی علاقہ کنان بھی کہت کی زد میں آ گیا شاہ مصر نے حکم دیا کہ سرکاری گودام کھلوا دیا جائیں اور عوام کو سستے دام و غلہ فراہم کیا جائے لوگ دور دور سے غلہ خریدنے کے لئے آنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر پہنچے آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ لوگ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے آپ علیہ السلام ان سے بہت حسن سلوک سے پیش آئے پھر انہیں اپنے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ کنوے میں گرا دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام زندہ سلامت ان کے سامنے موجود ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جبکہ ظلم کرنے والے محتاج اور سوالی بند کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور آپ علیہ السلام سے اپنے کیئے کی معافی مانگنے لگے آپ علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا پھر اپنے والد حضرت یقوب علیہ السلام کو بھی کنان سے مصر بلوایا اور سب ساتھ رہنے لگے تو میرے پیارے دوستوں آپ نے اس واقعے سے کیا سکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سکھا ہمیں دشمنی اور دوسروں سے حسد کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ صرف خود کی تباہی اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے مقابلے میں اپنے نیک اور چونے ہوئے بندوں کی مدد فرماتا ہے جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو اس کو پوری دنیا بھی مل کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ماننے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے اور بعد میں اس پر شرمندہ ہو تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے قصے میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ